گوری بہن اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی آج انہوں نے مجھے مارا بھی اور دھکے بھی دیئے چڑیا اپنے بچوں کی خاطر ہمیں یہ سب سہنا پڑتا ہے سبر کرو مشکل سمیں گجر جائے گا بچوں کی خاطر ہی تو سب برداشت کر رہی ہوں ممہ چڑیا گوری کا وی سے کچھ دکھ کی باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہاں میں نے سو روپے رکھے تھے وہ کہاں ہیں گڑیا کا جوتا ٹھوٹ گیا تھا میں نے ان پیسوں سے ابھی ممہ چڑیا نے اتنا ہی کہا تھا کہ پاپا چڑیا چھڑی اٹھا کر ممہ چڑیا کو مارنا شروع کر دیتا ہے میری اجازت لیے بینا تم نے وہ پیسے استعمال کیے نہ جانے کیوں آج ممہ چڑیا میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ جاتا ہے وہ اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی بس بہت ہو گیا اب اگر تم نے مجھے مارا تو میں کیا کیا کروگی تم اب تمہاری جبان بھی چلنے لگی ہے سہمے ہوئے بیٹھے بچے روئے جا رہے تھے ممہ چپ کر جائیں پاپا پھر ماریں گے پاپا آپ کو پھر ماریں گے نہیں گڑیا اب میں چپ نہیں رہوں گی یہ باہر کا سارا گوسہ گھر آ کر مجھ پر نکالتے ہیں اب میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی تو پھر نکل جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ میں نے بچے پیدا کیے انہیں پالا اس گھر کی خاطر دن رات اے کیا مگر یہ گھر میرا نہ ہو سکا میں جا رہی ہوں چلو بچوں ہم محنت کر کے کھا لیں گے ہم جی لیں گے نہیں تم میرے بچے نہیں لے کا جا سکتی بچے میرے ہیں میں اپنے بچے تمہیں نہیں دوں گی بات بڑھ جاتی ہے کبوتر چاچا اور کوئے کو پلا لیا جاتا ہے بہتر ہے آپ اکٹھے رہیں اس عمر میں ایسی لڑائیاں ٹھیک نہیں ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کبوتر چاچا میں اب اسے اس گھر میں نہیں رکھوں گا بس آ میرے بچوں کا فیصلہ کر دیں آپ بڑے ہیں آپ بچوں سے پوچھ لیں بچے جس کے ساتھ رہنا چاہیں مجھے سویکار ہے میں ممہ کے ساتھ رہوں گی میں بھی ممہ ہمیں چھوڑ کر مت جانا نہیں جڑیا یہ بات بچوں سے پوچھنے والی نہیں ہے پھر کبوتر اور کووہ آپس میں تھوڑی دیر صلاح کرتے ہیں بچوں کو جوتی کپڑا بھی چاہیے اور چھت بھی کھانا بھی چاہیے اور جندگی کی دوسری چیچے بھی اس لیے جڑیا ہم نے صلاح کی ہے کہ بچے اپنے پتا کے پاس ہی رہیں گے وہ ان بچوں کو سب دے سکتا ہے مگر تم ان بچوں کو سب کیسے دوگی یہ نیائے نہیں ہے میں نہیں مانتی ایسے نیائے کو نہیں مانتی تو نہ مانو پنچائت کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں چلو بچوں آپ گھر کے اندر چلو مگر بچے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کیا کہا ایک بار سنا نہیں بچے ڈھرے ہوئے اپنی ممہ کی طرف دیکھے جا رہے تھے مجبوراں ممہ چڑیا کچھ بولے بینا روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے مگر وہ اڑتی ہوئی دور نکل جاتی ہے گڑیا آپ بڑی ہو کوکو کا دھیان رکھنا میں اپنے بچوں کو ہر خوشی دوں گا کوکو آپ کئی دنوں سے ریل گاڑی مانگ رہے تھے آج میں اپنے بیٹے کو ریل گاڑی لا کر دوں گا مجھے نہیں لینی ریل گاڑی مجھے ممہ چاہیے بکواس بند کرو چپ کر جاؤ پاپا چڑیا اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور بچے بیٹھے روتے رہتے ہیں ممہ چڑیا جس پورانے گھونسلے سے بھیہا کر اپنے پتی کے ساتھ گئی تھی وہ اسی گھونسلے میں واپس چلی جاتی ہے اپنے بچپن کے پانک اس گھونسلے میں گرے پڑے دے کر ممہ چڑیا اپنی بچپن کی یادوں میں کھو جاتی ہے اور روتی رہتی ہے شام ہو جاتی ہے پاپا چڑیا اپنے بچوں کے لیے سب لے آتا ہے وہ گڑیا کے لیے ایک سنہرے بالوں والی گڑیا لیتا ہے اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے ریل گاڑی لیتا ہے آج تو بچے خوش ہو جائیں گے وہ اپنے گھر جاتا ہے دیکھو بچوں میں کیا لائیا ہوں مگر بچے کھیلوں نے دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوئے وہ ڈرے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا جاؤ تھوڑی دیر ندی پر کھیلاؤ اب میں تمہیں باہر جانے سے بھی نہیں روکا کروں گا اب تو خوش ہو نا ہم کہیں نہیں جائیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ چلے جاؤ کسی بات پر خوش بھی ہوتے ہو تم ڈرے ہوئے بچے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں ککو بیٹا لو یہ فل کھا لو گڑیا تم بھی لے لو بیٹی بچے ندی پر جانے کی بجائے گوری کھوی کے گھر چلے جاتے ہیں آنٹی کسی طرح ہمیں ممہ کے پاس لے جائیں آنٹی ہم مر جائیں گے ممہ کے بینا اچھا آپ یہ فل کھا لیں میں کچھ کرتی ہوں پھر ککو اور گڑیا وہ فل کھا لیتے ہیں ایسے ہی پانچ دن گجر جاتے ہیں پاپا چڑیا ایک دن بھی اپنے بچوں کو خوش نہ کر سکا تھا ممہ چڑیا بھی اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں بیٹھی اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی تھی نہ جانے میری کڑیا کیسی ہوگی میرا ککو کیا کر رہا ہوگا اس دن مجھے کیوں گسہ آیا پہلے بھی تو وہ مجھے مارتے ہی تھے اپنے بچوں کے پاس تو تھی میں بات بھڑ گئی نہ جانے اس دن بعد اتنی کیوں بھڑ گئی شاید یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے تھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے سے بھی کوکو کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا پاپا چڑیا بہت پریشان تھا کوکو بیٹا تمہاری ممہ اگر اس دن اتنا نہ بولتی تو یہ سب نہ ہوتا پاپا آپ نے ممہ کو مارا تھا کوئی اتنی مار کھا کر کیسے چھپ رہ سکتا ہے نہ جانے کیوں مجھے بھی گسہ کچھ جادہ ہی آتا ہے میں سوچ رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا برا وقت تھا وہ جب میں نے تمہاری ممہ کو گھر سے نکالا مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد یہاں تک چلی جائے گی اگر آپ دوشی نہ ہو کر بھی خود کو دوشی محسوس کر رہی ہیں تو آپ کا پتی بھی شرمندہ ہوگا بچوں کے لیے سمجھوتا کرنا ہوگا کوکو کو کل سے بخار ہے کیا وہ مجھے گھر میں آ لینے دیں گے وہ مجھے بچوں سے مل لینے دیں گے جس دکھ سے تم گجر رہی ہو اسی دکھ سے وہ بھی گجر رہا ہے سب کچھ لاکر دینے کے باوجود وہ بچوں کو خوشی نہیں دے سکتا پھر گوری کووی چڑیا کو ساتھ لے کر اڑتی ہے پاپا چڑیا دروازہ کھولتا ہے مگر وہ خاموشی سے کھڑا تھا کیا میں اندر آ جاؤں ایسا کہتے ہوئے ممہ چڑیا گھر میں چلی جاتی ہے بچے اپنی ممہ کے ساتھ لپڑ جاتی ہیں ممہ ہمیں چھوڑ کر نہ جانا ممہ چھپ کر جائیں میں ٹھیک ہوں بچے بہت خوش تھے پاپا چڑیا یہ دیکھ کر مسکر آنے لگتا ہے مجھے معاف کر دو ککو کی ممہ میں دوشی ہوں میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا بس مارا نہ کریں بہت چوٹ لگتی ہے میں بہت شرمندہ ہوں آہ مجھے اور شرمندہ نہ کریں ایسا کہتے ہوئے پاپا چڑیا اپنی پتنی اور بچوں کو گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ گھر پھر سے خوشیوں سے بھر جاتا ہے پیارے دوستو دوپل کے گصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں کیونکہ خوشیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں آپ کا دھنیواد وہ بڑھی چیل اس جنگل میں نہیں آئی تھی وہ بڑھی تھی اور بہت کمجور تھی یہ کوئی بھی پخشی نہیں جانتا تھا اس لیے سب پخشی اس چیل سے بہت ڈرے ہوئے تھے شکار تو میں کر نہیں سکوں گی نہ جانے اس جنگل میں بھوجن کہاں سے ملے گا کیسے گجارہ ہوگا میرا وہ چیل بیٹھی ایسے سوچ رہی تھی اسی جنگل میں ایک کووہ اور کووی بھی رہتے تھے کووے کی بطنی کا نام گوری تھا گوری کووی اپنے پتی سے کہتی ہے کالو جی کچھ پتا چلا ہمارے جنگل میں ایک بڑی چیل آ گئی ہے ہاں مجھے کبوتر نے بتایا ہے وہ چیل بہت بڑی ہے اور بہت خطرناک بھی کالو کیوں نہ ہم اس چیل سے اپنے سمبند بنا لیں ایسے ہمیں اس چیل سے کوئی ڈر نہ ہوگا اور ایسے دوسرے چھوٹے پخشی بھی ہم سے ڈریں گے ہاں گوری ہم ایسا ہی کرتے ہیں پھر گوری اور کالو اس بڑی چیل سے ملنے جاتے ہیں راستے میں جاتے جاتے کالو کووہ چاچا کبوتر کی میٹھائی کی دکان پر رکھتا ہے چاچا کبوتر ایک کلو سوادشت سوادشت رسگلے ڈال دیں کبوتر جی رسگلے اچھے اچھے ڈالنا میں اپنی سہلی چیل سے ملنے جا رہی ہوں کیا؟ کیا وہ چیل آپ کے جانے والی ہے؟ ہاں وہ چیل میری پرانی سہلی ہے بہت پیار کرتی ہے وہ مجھ سے پھر کووہ اور کووی چاچا کبوتر سے رسگلے لے کر وہاں سے چھلے جاتے ہیں واہ واہ جیسا سنا تھا اسے کہیں پڑھ کر سندر ہے میری چیل سے سہلی ارے ارے کون ہو تم میں تمہیں نہیں جانتی اسی لئے تو ہم آئے ہیں چیل دی دی میرا نام کالو کووہ ہے اور یہ میری پتنی گوری کووی ہے ہم آپ سے اپنے سمبند بنانے آئے ہیں تاکہ دوسرے سپکشی ہم سے ڈریں اب سمجھی میں تو پھر میں نے بھی تمہیں اپنی سہلی مان لیا میری چیل سہلی میں یہ سوادشت رسگلے لائیں ہوں آپ کے لئے کھا کر دیکھیں کیسے ہیں بڑھی چیل تو کل سے بھوکی تھی وہ جلدی سے رسگلے کھانے لگتی ہے یہ سارے رسگلے آپ کے لئے ہیں اب ہم چلتے ہیں سہلی اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا پھر گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتی ہیں دوسرے دن گوری کا بھی چڑیا سے کہتی ہے چڑیا میں تو بھوجنوں میں پہاڑوں پر جا رہی ہوں کیا تم جاؤگی میرے ساتھ نہ بابا نہ وہاں تو بڑی خطرناک جیو رہتی ہے میں نہیں جاؤں گی وہاں میری سہلی ہے وہ میں تو اپنی سہلی سے ملنے جا رہی ہوں گوری وہاں بیٹی ہوئی تھی کہ چھم چھم چاچا وہاں آتا ہے گوری میں پہاڑوں سے بجھے رہا تھا کہ چین نے تمہارے لیے سندے سے دیا ہے لو سن لو چڑیا میری سہلی نے سندے سے بھیجا ہے میرے لیے چین نے کہا ہے کہ گوری سے کہنا میرے لیے کھچڑی بنا کر لائے ایسا کہتے ہوئے چھم چھم وہاں سے چلا جاتا ہے چڑیا اب میں جاتی ہوں مجھے اپنی سہلی کے لیے کھچڑی لے کر جانی ہے پھر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے گوری کھچڑی کہاں سے بناوگی گھر میں نہ تو چاول ہیں اور نہ ہی دال اس دن جو پیسے میرے ساتھ تھے ان سے تو میں چیل کے لیے رسگلے لے گیا تھا کچھ کرو کالو نئی نئی سہلی بنایا ہے میں نے اسے کیا سوچے گی وہ میں اپنے ماما جی سے کچھ پیسے لے کر آتا ہوں پھر کالو جی اپنے ماما جی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ پیسے لے کر آتے ہیں گوری یہ لو پیسے میرے ماما جی نے کہا ہے کہ آج کے بعد وہ مجھے پیسے نہیں دے گا یہ پیسے ماما جی نے آخری بار دیئے ہیں کالو میں اب جلدی جلدی سے چاول اور دال لے آتی ہوں پھر گوری مٹھو کی دکان سے دال اور چاول لینے جاتی ہے گوری دال چاول لانے کے بعد کھچڑی بناتی ہے گوری ایسی سوادشت کھچڑی تو ہم نے خود کبھی نہیں کھائی جیسی تم چیل کو دینے جا رہی ہو کالو چیل سے سمبند بنانا کوئی آسان کام نہیں تم دیکھنا ایک دن بڑے کام آئے گی چیل ہمارے پھر گوری کھچڑی ڈیبے میں ڈال کر چیل کی طرف چلی جاتی ہے بہت سوادشت ہے کھچڑی ایسی کھچڑی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی اپنی سہلی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اچھا تو پھر کل میرے لیے گاجر کا حلوہ تو لے کر آنا مجھے گاجر کا حلوہ کھائے پورا ایک سال بیٹ گیا ہے یہ سن کر گوری چپ کر جاتی ہے کیوں کیا ہوا بھر گئی کہ سہلی نے تو نئی فرمائش کر دی ہے نہیں نہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ میں کتنی بھاگی شالی ہوں جو میری جیل سے دوستی ہو گئی ہے پھر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے یہ کیا موسیبت تم نے گلے ڈال دی ہے گوری اب ہم کل گاجر کا حلوہ کہاں سے لے کر جائیں گے سب پخشی اچھی بھلی جندگی جی رہے ہیں ایک تمہیں ہی جیل سے سمبند بنانے کی چنتہ لگی ہوئی ہے میں کوئی پاگل نہیں ہوں جب وہ ان چھوٹے پخشیوں کو کھانے آئے گی تو میرے گھر میں ہی آ کر رکھے گی تم کسی نہ کسی طرح گاجرے لے آؤ باقی کا کام میں کر لوں گی پھر کالو کا واہ گاجرے لینے چلا جاتا ہے گوری بھی چاچا کبوتر کی دکان سے شکر لینے چلی جاتی ہے چاچا جی ایک کلو شکر دے دیں کبوتر گوری کو شکر دے دیتا ہے میں کل دے جاؤں گی پیسے رکھو رکھو یہاں شکر اور بھاگو یہاں سے پہلے ہی تمہارے پتی نے میرے دو سو روپے دینے ہے موہ سمبھال کر بات کر اوے کبوتر میری چیل سے دوستی ہے چیل سے دوستی ہے تو میں کیا کروں میں نہیں جانتا کسی چیل ویل کو شکر رکھو اور بھاگو یہاں سے پھر گوری گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے گوری کووی تو چیل سے سمبند بنانے کے چکر میں پاگل ہو گئی تھی وہ اپنی ماں سے کچھ پیسے اُدھار لینے جاتی ہے بیٹی میرے پاس یہی دوستو روپے ہیں یہ لے جاؤ ماں میں لٹا دوں گی جلدی ہی آپ کو یہ دوستو روپے ہیں پھر گوری وہ پیسے لے کر کبوتر کے پاس چاہتی ہے پھیلو پیسے اور اب چپ کر کے مجھے شکر دے دو پہلے ہی تم نے مجھے بہت گصہ دلائیا ہے لو یہ لو شکر اب تیار رہنا میری سہیلی سے پٹنے کے لیے جو کرنا ہے کر لو میں نہیں ڈرتا کسی سے پھر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے کالو بھی گاجریں کسان کے کھے سے چھرا لیا تھا گوری گاجر کا حلوہ بنا لیتی ہے گوری تھوڑا سا مجھے بھی دے دو گاجر کا حلوہ نا کالو نا یہ حلوہ چیل سہیلی ہی کھائے گی آج تو میری سہیلی میرے کام آئے گی میں نے آج اپنی سہیلی سے کہہ کر گندی آنکھوں والے کبوتر کی پٹائی کروانی ہے پھر گوری گاجر کا حلوہ ڈبے میں ڈالتی ہے اور وہ دونوں پتی پتنی چیل کی طرف چلے جاتے ہیں چیل سہیلی دیکھیں دیکھیں میں نے گاجر کے حلوے میں بادام بھی ڈالے ہیں میں دیکھ رہی ہوں تھوڑا میرے پاس کر دو مجھ سے ہلا نہیں جاتا پھر گوری گاجر کا حلوہ چیل کو دے دیتی ہے جسے چیل مجھے مجھے سے کھا لیتی ہے کالو اور گوری بیٹھے دیکھ رہے تھے کالو کے موں میں تو حلوہ دیکھ کر پانی آ رہا تھا یہ حلوہ تو سچ میں بہت سوادشت تھا سہیلی اب ایک کام پڑ گیا ہے مجھے آپ سے اب پتا چلے گا پاکشیوں کو کہ میرے سمبند بھی چیل سے ہے بتاؤ بتاؤ کیا کام ہے گوری سہیلی ایک کبوتر ہے میرے جنگل میں دکان والا چاچا کبوتر اس نے بڑی باتیں سنائی ہے مجھے اس کی پیٹائی کرنی ہے کیا کبوتر کی پیٹائی مگر تم ہے اسے یہاں میرے پاس لانا ہوگا کیوں چیل سہیلی آپ اسے وہاں جا کر سب پکشیوں کے سامنے ماریں میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں کوئی میں تو بہت بڑھی ہوں اور میں تو اڑ بھی نہیں سکتی یہ سن کر گوری اور کالو ایک دوسرے کے مو کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا ہاں میرے شریر میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اڑ سکوں چل گوری اپنے جنگل جا کر کسی اپنے جیسے سے سمبند بنائے جو خوشی گمی میں ہمارے کام بھی آئے بڑھی چیل کہیں کی کتنے دنوں سے پیٹ بھرے جا رہی ہو اب بتا رہی ہو کہ میں بڑھی ہوں ایسا کہتے ہوئے گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتے ہیں چیل پیچھے سے آواز دیتی ہے سہیلی کال میرے لیے بریانی تو لیتے آنا مگر گوری پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی